اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوو ہید وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل او میج آپ سب حیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ڈیسکس کرنے والا ہو سیمل پیرس ارگنیزم ایڈ ایٹیرو پیرس ارگنیزم تو پہلے ہم لیتے ہیں سیمل پیرس ارگنیزم کو سیمل پیرس جو یہ کمبینیشن ہے two latin words کا سیمل کا مطب ہے once پیرس جو یہ آہ ہے پیریو سے جیس کا مطب ہے to beget to beget کا مطب ہے پائدہ کرنا تو سیمل پیرس ارگنیزم کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے وہ ارگنیزم جو اپنی ساری زندگی میں صرف ایک بارہ ریپروڈیوز ہوتے ہیں یعنی صرف ایک بارہ بچے کو بارتا دیتے ہیں اور اگر ایگ لینگ ارگنیزم ہے تو صرف وہ ایک بارہ ایگ دیتے ہیں تو اس طرح کے ارگنیزم کو ہم کہتے ہیں سیمل پیرس ارگنیزم میں ایک ارگنیزم دیتا ہوں پیسیفیک سیلمون فیشہ یہ پیسیفیک سیلمون فیشہ جیتنے بھی ہوتے ہیں یہ جب ایڈلٹ ہو جاتے ہیں تو جب فرس ٹائم پہلی بار جب یہ ایگ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ڈیت ہو جاتی ہیں تو اس طرح کے ارگنیزم کو ہم کہتے ہیں سیمل پیرس ارگنیزم اور یہ جو فینامینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیمل پیرس ارگنیزم سیکنڈ ہے ایٹھے رو پیرس ارگنیزم تو ایٹھے رو پیرس جو ہی یہ بھی کمبینیشن ہے ٹو لاتین ورث کا ایٹھے رو کا مطب ہے ٹو ریپیٹ اور پیرس جو ہی آیا ہے پیریوں سے جیس کا مطب ہے ٹو بگیٹ یعنی کہ پائدہ کرنا تو اس کو کس طرح دیفائن کریں گے وہ ارگنیزم جو اپنی ساری زندگی میں کئی بار ریپروڈیوز ہوتے ہیں یعنی کہ کئی بارہ بچے کو برد دیتے ہیں اور اگر ایک لینگ ارگنیزم ہے تو وہ کئی بارہ ایک جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو اس طرح کی ارگنیزم کو ہم کہتے ہیں ایٹھے رو پیرس ارگنیزم جیسے کہ برڈز ہیں ہیویمن ہے ڈاغز ہیں کیٹز ہیں ایکسٹران اور یہ جو فینامینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئی ٹیرو پیرنٹی ہیں تو یہ تے سیمل پیرس ارگنیزم ایٹھے رو پیرس ارگنیزم اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب